موسیقی اسلام علیکم ناظرین فریڈم نیوز پہ کہیں گے ایک دفعہ دوبارہ سے آپ کو بہت سارا خوش آم دے فریڈم مارننگز میں بہت ہے کہ بلکل این مطابق امبر سنہ آپ لوگ کے پاس امید کرتی ہوں بلکل ٹھک ٹھاک ہوں گے خرید کے ساتھ ہوں گے اور آج بھی ہم اور آپ بلکل ساتھ ساتھ ہیں الحمدللہ اور جب بھی زندگی میں ایک نئی سب کا آغاز ہوتا ہے ایک نئے دن کا آغاز ہوتا ہے یقین ان بہت ساری چیزیں آپ کے ذہن میں ہم اباق گردش کر رہی ہوتی ہیں آپ بہت کچھ سوچ رہے ہوتے ہیں یہ بھی کرنا ہے وہ بھی کرنا ہے یہ کام بھی رہ گیا ہے وہ کام بھی رہ گیا ہے اس کو بھی راضی رکھنا ہے اس کو بھی خوش کرنا ہے یہ کام بھی perfectly آپ نے done کرنا ہے ساری چیزیں اپنی جگہ ہوتی ہیں لیکن جب آپ professionally grow کرنے کی بات کرتے ہیں تھوڑا سا personal life سے ہٹتے ہیں تو یقین ان professionally آپ کو بہت سارے لوگ ایسے اپنے ساتھ چاہیے ہوتے ہیں جو professionally آپ کو grow کرنے میں آپ کو support کریں اور family سے یقین ان آپ کو پر کس حکمت family کے تحت عمل کر کے اس پر آگے بڑھنا ہوتا ہے جی اگر آپ سمجھتو گئے ہوں گے آپ کس کے بارے میں بات کر رہی ہوں بات کر رہی ہوں بزمکس ملٹی میڈیا کے حوارے میں جن کا slogan ہے کہ جناب اگر آپ نے بزنس میں grow کرنا ہے بزنس پارٹنر کے طور پر آپ نے چیزیں دیکھنے ہیں سمجھنے ہیں تو دیفنیٹی آپ بزمکس ملٹی میڈیا کا تعاون حاصل کر سکتے ہیں اور انسٹرگرام کے ذریعے فیس بک کے ذریعے جس پلیٹ فارم پر آپ کو ان کی سپورٹ چاہیے نہ صرف یہ کہ وہ بزنس پارٹنر بن کے آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے بلکہ آپ کے ساتھ ساتھ آپ کو آگاہی دیں گے آپ کو اپڈیٹ دیں گے کہ اب کس قدم پر آپ نے کیا حکمتیں ہی اپنانی ہیں تو ضرور کیجئے جناب ایسے لوگ ذرا قسمت سے ہی مل رہے ہوتے ہیں آج کل اتنا سوشل میڈیا کا ایک جو دور ہے جو کمپیٹیشن کا دور ہے اس کمپیٹیشن میں صحیح اور جنویل لوگ اگر آپ کو آئیڈنٹیفائید ہو جائیں اور وہ اگر آپ کو چیزیں بتا دیں تو سمجھنے کے جناب ایک نیمت ہے اور جہاں پر اتنے زیادہ وافر مقدار میں لوگ موجود ہوں جس طرح ہم نے لاز گزرشتہ کئی سارے پرگرام میں ہم نے یہ چیز منشن کی کہ یوت کا دور ہے یوت کو جب آپ کمپیٹ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو بہت ساری جگہوں پر آپ کو تھوڑا سا ٹف ٹائم کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے تو یوت کو اگر آپ یوت کے ذریعے ہی سے اگر آپ آگے لے کے چلیں گے تو یہ کیلن آپ کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا امید کرتی ہوں زندگی میں آگے بہڑے ہوں گے اور بہت ساری چیزوں کو بیلنس کرنے کی کوشش کر رہے ہوں گے جہاں پر ہیلپ کی بات آ جاتی ہے جہاں پر آپ کی خوبصورتی کی بات آ جاتی ہے وہ انڈر ایسٹیومیٹ کر رہے ہوتے ہیں یا پھر شاید اس کا بہت زیادہ بیجا استعمال کر رہے ہوتے ہیں ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب بھی کوئی بھی چیز آپ کی لائیف سے اگر میانہ روی طرح روز کرے گی تو یہ کیلن اس میں تھوڑا سا ہامفل ہو سکتا ہے وہ نقصان دے آپ کے لئے چیز ہو سکتا ہے وہ کہاں کب کیسے کس طریقے سے آپ کے سامنے آئے گی nobody know وہ تھوڑا سا میانہ روی کا خیال رکھا کریں اگر ایلو ویرا کا استعمال کریں اور بہترین استعمال کریں آپ اسے رو کھا سکتے ہیں اس کا کوئی ٹیسٹ نہیں ہوتا ہے نہ وہ کڑوا ہوتا ہے نہ ہی اس کا کوئی زائقہ ہوتا ہے کوئی بھی چیز اگر کوئی کہتا ہے کہ جناب بہت بھیکی ہے بہت کڑوی ہے اس کا دراصل کوئی ٹیسٹ نہیں ہوتا ہے اگر آپ کو جوئنس کا پرابلم ہے تو ضرور آپ اس کو انٹیک کریں اگر آپ اپنے ویٹ کو بھی لوس کرنا چاہتے ہیں ویٹ کا کوئی اگر آپ کو مسئلہ ہے تو آپ اس کے لئے بھی use کرتے ہیں اگر آپ کو باڈی میں واتر ریٹینشن کا مسئلہ ہے تو بھی اس کے لئے آپ ایلو ویرا ضرور استعمال کر سکتے ہیں اور اپنے ساتھ ساتھ دیگر لوگوں کو بھی اس چیز کے بارے میں آپ ضرور بتائے کریں ایک اگر چائے بہت زیادہ مشہور ہوتی ہے جب ہم چائے کی بات کرتے ہیں اور جب ہم کھانے کے بات خاص طور پر لوگوں کا ایک ٹرینٹ ہے اور کچھ لوگ کھانے سے کوئی تعلق نہیں ہے چاہے گا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں وائٹیمن ٹی کی بہت زیادہ ہمیں ضرورت ہے تو اس وائٹیمن ٹی کے لئے آپ کو دیفنیٹلی ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ٹیز کا استعمال کرنا پڑتا ہے تو ایک چائے جو مسائلے والی چائے جو شاید میڈل اسٹ میں بہت زیادہ ہائیلائٹڈ ہے بہت زیادہ پرومیننٹ ہے اور یہاں پر بہت زیادہ لوگوں نے اس کی تقلیت کرنے کی کوشش کی اور ان کی چین کو ان کی کمپین کو کنٹینیو کرنے کی کوشش کی لیکن چونکہ جس نے اوریجنل ٹیسٹ چکا وہ ہوتا ہے اس کو چیزیں سمجھ میں آتی نہیں ہے تو جو مسائلے والی چائے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ بعض اوقات میں اگر آپ کو اپنا طریقہ بتاؤں ہم خواتین کے اندر یہ ایک گڑس ہے کہ جناب وہ بہت زیادہ چیزوں میں سے بہت زیادہ چیزوں میں سے بھی تھوڑا سا کنجوسی کا مظاہرہ کر لیتی اور سائیڈ میں بچا لیتی ہیں چاہے وہ اچار کی خالی بوٹل ہو چاہے وہ جائم جلی کی خالی بوٹل ہو یا چاہے آپ کے مسائلے ہو یہ ہمارا خاص ہے اور ہمیں انسرٹ محسوس ہوتی ہے ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہ چیز ایک بوٹل ہماری زائے ہو گئی ہے تو وہ اس سلسلے میں آپ اس بوٹل کو یوز کر سکتے ہیں مسائلے آپ گرم مسائلہ پیس کے رکھتے ہیں جو آپ کے روک کھانے میں ڈل رہا ہوتا ہے ہر کھانے میں اگر آپ نے ٹیسٹ اٹھانا ہوتا ہے تو جہاں پہ کسوری میں تھی اپنا رول ادا کرتی وہاں پہ گرم مسائلے کا مکس پاوڈر جو بازار میں آسانی سے میسر ضرور ہے لیکن کچھ خواتی نیسی ہوتی جو اپنے ہاتھ سے بناتی ہیں تو وہ جو آپ اپنا گرم مسائلہ کا پاوڈر تیار کرتے ہیں اس پر ڈیفرن ڈیفرن قسم کے گرم مسائلہ لے لیتے ہیں لائک آپ اس میں ثابت لائچی بھی لیں گے بڑی لائچی بھی لیں گے چھوٹی لائچی بھی لیں گے کالی مرچ بھی ہوگا اس کے اندر اس کے اندر جائفل جویتری بھی ہوگی اس کے اندر مختلف قسم کے اس طرح کے چھلکے بھی ہوں گے دارچینی بھی آپ یوز کریں گے ہوتا ہی ہے کہ جب آپ اس کو گرانڈ کرتے ہیں جب آپ اس کو چھانتے ہیں تو بہت سارا جو اپر میٹیریل ہے وہ رہ جاتا ہے اس میٹیریل کو اگر آپ ایک باٹل میں سٹور کرنا شروع کر دیں اور چائے میں اور اس چائے میں جو آپ نے ادرک کا استعمال کرنا ہے اور اس کے لابا منٹ آپ نے استعمال کرنا وہ ایک پنچ اگر آپ وہ مسارہ ڈال دیں گے آپ دیکھیں آپ کی چائے کا جو ٹیسٹ وہ کس طریقی سے انہینس ہوتا ہے پلس آپ کے ویٹ کو لوس کرنے میں یہ والا چائے آپنا بہت بنیادی رول پلے کرتا ہے تو یہ کچھ چھوٹی چیزیں ہیں جو میری اپنی زندگی میں پریکٹیکل ہی ہو رہی ہوتی ہیں تو میری کوشش ہوتی میں آپ لوگوں کو کر رہے ہوتے ہیں اس لئے میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنی پرسنیلیٹی کو اپنی سہت کو اپنی بیوٹی کو اپنے کونفیڈنس کو تھوڑا سا انہینس کریں اور اس میں آپ آگے بڑھیں تو یقیناً چیزیں بہت اچھی اور بہت سمارٹ لی آپ کی زندگی میں سامنے آئیں گی انشاءاللہ یہ میرا وعدہ ہے اور جہاں تک ہم بات کر لیتے ہیں تھوڑی سی بیوٹی بیوٹی میں جس طرح سے آپ چیزیں دیکھ رہے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ مارکٹ میں بہت زیادہ آپ کو کمپیٹیشن نظر آئے گا کاسمیٹکس برینڈز میں لب آپ کاسمیٹکس برینڈز کی بات کرتے ہیں تو یقیناً اس میں ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ آپ کو پرائیز ویریییشن کے ساتھ آپ کی بجھٹ کے ساتھ چیزیں محصر ہوتی ہیں ایک چیز بس میں آپ کو یہ نصیت کرنا چاہوں گی کہ کبھی بھی کسی چیز کے پر آپ کمپرمائز نہ کریں آپ بھلے کوئی چھوٹی کوئی چیز لیں کوسلی پڑے گا لیکن وہ آپ کے سکن سے نہ کھلنے والی بات آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی ایک برینڈ میں مل رہی ہے تو کسی ایک برینڈ میں وہ 1000 کی بھی 1500 کی ملے گی بٹ اگر وہی چیز آپ 200 میں ملے گی تو دیفنیٹلی آپ سمجھدار ہوں گے تو آپ اس کو compare کر سکتے ہیں کہ 200 والی چیز کی quality کیا ہوگی اور 2000 والی چیز کی کیا ہوگی تو تھوڑا سا یہاں پہ سوچ دیفرنٹ قسم کے آپ جو آپ سیلز پہ جاری ہوتی ہیں سیلز میں آپ جاری ہوتی ہیں جب Independence Day کی سیلز 70% off ہے کپڑوں میں بات کر رہی ہوں آپ چیز پر بات کر رہی ہوں شوز کے اوپر بات کر رہی ہوں جب آپ اس طرح جاتے چیز ہمیشہ یاد رکھیں کسی برینڈ کا نام نہیں لے لیکن چونکہ میں نے اس کو experience کیا اور میں یوں سر پکڑ کے یہ دیکھ رہی تھی کہ یہ میں نے کیا کیا ہے اور میں نے کیا چیز حاصل کی ہے برینڈ کے پیچھے ضرور جائیں برینڈ کے پیچھے بھاگیں اپنی برینڈ کو اپنی زندگی میں شامل کریں لیکن نیکی چیز یاد رکھیں آپ اپنی زندگی کا سب سے بڑا برینڈ ہے اور اگر آپ اپنے برینڈ کے ساتھ کمپرومائز کرتی ہیں کسی بھی چیز کے اوپر تو تھوڑا سا معاملہ سوچنے والا ہے اپنا خیال رکھیں اپنے تمام فیاملی میمبرز خیال رکھیں اپنے بچوں کا خیال رکھیں سب سے بڑھ کر اپنی سہت کا خیال رکھیں کیونکہ سہت ایک ایسی چیز ہے اگر آپ کی سہت اچھی رہتی ہے تو یقین آپ اپنی فیاملی میں تمام لوگوں کو سموتری رہ کے چل جناب زندگی میں اگر بڑھیں اپنی سہت رکھیں اپنی فیاملی کا خیال رکھیں بہت ضروری ہے کیونکہ آپ اپنے گھر کی وزیراعظم ہیں اور کہا جاتا ہے جناب گھر کی وزیراعظم ہوتی ہے اس کا سہتیسفائید رہنا خوش رہنا بہت ضروری ہے اس لئے سہت خیال اگر اپنی سہت خیال رکھیں گی تو آٹومیٹکلی آپ اپنی فیاملی کا بھی خیال رکھیں گی ہر معاملے میں اور ہر تمام ساری چیزوں میں خیال رکھنا آٹومیٹکلی بہت سپورٹ چاہیے بلکل ملے گی آپ ان سے رابطہ کریں ٹرکر پہ آپ نمبر دیکھ رہے ہیں ان کا رابطہ کریں انشاءاللہ جناب آپ بزنس کے حوالے سے بزمکس ملٹی میڈیا آپ ضرور ریزولف کرے گا سہت کے بارے میں بات ہوئی بیوٹی ٹیپ کے حوالے سے برینڈ کی طرح جب آپ کاسمیٹکس لے رہے ہوتے تو تھوڑا سا خیال کیا کریں برینڈ کی میں نے بات کی برینڈ پر سیل پر جاتے ہیں تو سیل پر باقی چیزوں کو خیال رکھتے ہی ہیں لیکن یہ بھی خیال رکھا کریں کہ ہر چیز جو آپ کو کم ریٹ مل شیئر کر لیتی ونس میں آپ پری بائٹ کے بارے میں آپ سے ایک چھوٹی سی ریسیپی میں آپ کے ساتھ شیئر کی تھی اچھ چنب چونکہ موسم جیسے چینج ہوگا بہت ساری چیزیں کھانے پینے کی بھی آپ لوگوں کی روٹین چینج ہوگی جس طرح آج کل ویدر ہے اور اس ویدر میں چھوٹی 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 بڑھ رہے اس میں تھوڑی سی احتیاط کی بہت ضرورت ہے جس پانی کا رول تو یقینا بہت زیادہ سٹرونگ ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ اگر آپ پرپر طور پر چکن کی یقنی کا استعمال کریں جس کے اندر کوئی آرٹیفیشل چیز موجود نہ ہو سمپل آپ نے چکن لینی ہے اس کو چھوٹی چھوٹی بوٹیاں آپ لینی نہیں ہے آپ کھانا چاہتے ہیں یا بون کے ساتھ لینے چاہتے ہیں اس کو آپ لینے لیں پانی لینے لیں سمال کر لیں اگر آپ چکن لیں پانی مقدار اتنا ضرور زیرہ اور اس کے اندر آپ نے کالی مرچ اور اس کے اندر تھوڑا سا ادھرک لسل ثابت ڈالیں گے تو بہت ہی بہترین ہے ادھر وائز اگر آپ کے پاس ثابت نہیں ہے تو تینشن نہ لیں آپ پساوا بھی ڈال سکتے ہیں جنجر گارلک دونوں اور اس کے اندر حسب اضائقہ اپنے نمک ایٹ کر لینا اور اس کو آپ ہلکی آج پر ڈھک دیں اور اس کو بوائل ہونے تک آپ آنے دیں اور ڈھک کر آپ ہلکی آج پر پکنے دیں اچھے سے اور جب اس کے نشانی کیا ہے کہ جب یخنی آپ کی ریلی ہو جاتی اس کی نشانی یہ ہے کہ بہت اس کے اوپر سارا طور پر اس کو پی ہیں اس کا اگر آپ انٹیک کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ آپ کی جوائنس کے مسئلے بھی ریزول رہیں گے کوئی ٹنچن نہیں ہوگی اور جو آپ کا میٹابولزم ہے اور جو آپ کے انفیکشن والے جو سیلز ہیں وہ بہت اچھے کام کریں گے تو یہ اپنے اس چیزیں آپ کو بتاؤں گی جو میں اپنی لائف میں کرتی ہوں اور جو آپ کے بھی کام آ سکتی ہے تو ضرور ان چیزوں کا استعمال کیجئے یاد رکھیں نوٹ ڈاؤن کر لیا کریں یا ریکارڈ کر لیا کریں یہ موسیقی دن کا آغاز کرنے دیمی سی ہم چلی ہم لے کر آئے Freedom Morning دیکھئے Freedom Morning 3 سے جمع سبح 10 بھگو Freedom Morning